اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طالبات اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے جماعت ششم اسلامیات صفحہ نمبر 22 حج کا مفہوم اور اہمیت تو پیارے بچوں سب سے پہلے میں آپ کو حج کے بارے میں بتا دوں کہ حج کیا ہے حج کے لغوی معنی ہے زیارت کرنا زیارت کا ارادہ کرنا شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے حج ہر بالغ اور سائبِ استطاعت مسلمان پر زنگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے بے شک قومیں اور ملکوں کے ہزاروں لوگ مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوتے ہیں شکلیں رنگ زبان مختلف ہونے کے باوجود وہ ایک ہی لباس پہن کر جو لباس یونی فارم احرام ہے اس کو پہن کر ایک ہی مرکز پر ایک ہی خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مقصد اور ارادہ کے ہیں اسلامی اصلاح میں مقرر دنوں میں مخصوص طریقے کے مطابق بیت اللہ کی زیارت کرنے کا نام حج ہے حج کی اہمیت حج اسلام کے نظام عبادت کا پانچھوان اہم رکن ہے حج اسلام کے نظام عبادت کا پانچھوان اہم رکن ہے یہ ایک مالی عبادت ہے جو ہر آقل بالغ اور صاحب استعداد مسلمان پر زنگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو پیارے بچوں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حج اسلام کے رکن میں سے پانچھوان رکن ہے اور ایک یہ مالی عبادت ہے آقل مطلب اکل رکھنے والا بالغ اور صاحب احسیت یعنی مچور اور صاحب احسیت جو مالی لحاظ سے استعداد رکھتا ہو کہ وہ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے زنگی میں ایک دفعہ حرج لازمی قرار دیا گیا ہے فرض قرار دے دیا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی قرض ہے اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی قرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استعداد رکھے وہ اس کے گھر کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہلِ عالم سے بے نیاز ہے بچوں یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے سورہ الامران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے لوگوں پر قرض ہے اس چیز کا کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو میرے گھر کا حج کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جو آج ہی پیدا ہو سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جب انسان حج کر کے واپس لوگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے اس طرح سے دھو دیتا ہے کہ وہ بلکل صاف انسان بن جاتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بلکل اس طریقے سے جیسے کہ ایک پیدا ہوا وہا بچہ ہوتا ہے پیدا ہوئے بچے سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا میں آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے حج کرنے کے بعد بھی جب انسان واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر کے دوبارہ زنگی گزارنے کا موقع دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ جسے نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روکے روک رہی ہو اور نہ کوئی ظالم بادشاہ جو اس کی راہ میں حائل ہو اور نہ ہی ایسی بیماری لاحق ہو جو اسے حج سے روکے اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو ایک مسلمان کی نہیں بلکہ یعودی یا عیسائی کی موت مرے گا تو بچوں یہاں پر بہت بڑی بات بیان کر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اگر وہ صحت کے لحاظ سے صحت مند ہے اگر وہ مالی لحاظ سے سٹرونگ ہے اس پر کسی طرح کا کوئی ظلم کوئی حکمران یا کوئی سربراہ کا بہت زیادہ پریشر نہیں ہے یا کسی اور طرح کا ظلم نہیں ہے کوئی بادشاہ ہے جو اس کو روک رہا ہے یا وہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت نہیں کر سکتا اس کے لئے تو معافی ہے لیکن اگر وہ بیمار نہیں ہے سائب احسیت ہے اس کو کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے یا کسی کے دباؤ کا شکار نہیں ہے اگر وہ بغیر حج کیے وفات پا جائے گا تو وہ ایک مسلمان کی موت نہیں مرے گا بلکہ وہ یعودی یا عیسائی کی موت مرے گا پھر بچوں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن کا گھر قرار دیا ہے یہ کس شہر کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اللہ پاک نے اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دیا ہے حج کے تین فرائز ہیں نمبر ون احرام وقوفِ عرفات توافِ زیارت اب میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز کلیر کرتی چلوں کہ اگر ان تین فرائز میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جاتا ہے یا قضاء ہو جاتا ہے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا اس لیے یہ تینوں فرائز ادا کرنے ضروری ہے حج کے پانچ واجبات ہیں سعی رما توافِ ودا بالتراشنا مزلفہ میں گیا اس کے بعد آپ کو مناسی کے حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو بچوں میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ مناسی کے حج کیا ہے مناسی کے حج یہ ہے کہ سب کا منہ میں کیمپ لگانا سب لوگوں کا منہ میں کیمپ لگانا پھر سب کا عرفات کی طرف میردانے عرفات کی طرف کوچ کر جانا اور وہاں جا کر ایک عمام سے خطبہ سننا پھر اس رات کو پھر اسی رات کو مزلفہ میں قیام کرنا پھر سب کا ایک ساتھ منہ کی طرف پلٹنا اس کے بعد کنگریہ مارنا اور قربانی دینا پھر سب کا ایک ساتھ کعبہ کی طرف پلٹ کر توافع زیارت کرنا اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا یہ سب عمال وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب میں بھی نہیں ملتی اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے تلبیہ بچوں تلبیہ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ تلبیہ کیا ہے احرام بانگ کر اور دو نفل ادا کرنے کے بعد جو کلمات بلندوات سے پڑھے جاتے ہیں انہیں تلبیہ کہا جاتا ہے اور وہ الفاظ کیا ہیں لبیگ اللہم لبیگ لبیگ لا شریق لکا لبیگ ان الحمدہ ون نعمتہ لکو الملک لا شریق لا میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریق نہیں میں حاضر ہوں بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور بادشاہی بھی تیری ہے تیرا کوئی شریق نہیں سبحان اللہ تواف خانہ کعبہ کے گرد جو سات چکر لگائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تواف اس کے بعد آ جاتا ہے سعی سعی کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا یعنی صفہ اور مروہ کے درمیان جو دو پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان اس کے درمیان جو فاصلہ تیہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سعی اس کے بعد آ جاتا ہے عرفات عرفات ہے میدان عرفات جہاں پر تمام حاجی جمع ہو کر خدبہ سنتے ہیں اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے رما رما کا مطلب ہے پتھر مارنا تو بچوں پتھر کس کو مارنے سے مراد لی جا رہی ہے یہاں حاج کے دوران رما شیطان کو پتھر مارنے سے مراد لی جا رہی ہے تین کھمبے بنائے گئے ہیں اور ان کو شیطان سے تشبیح دی گئی ہے ان کو پتھر مارنا رما کہلاتا ہے اس کے بعد ہے منہ میں قیام مکہ سے چند میل کے فاصلے پر منہ کا میدان ہے جہاں حاجی دو تین دن قیام کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں سر کے بال تراشتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں اس کے بعد مزلفہ میں رات گزارنے کے بعد واپس منہ میں قیام کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا تواف ودا حج سے فارغ ہو کا مکہ چھوڑتے وقت بیت اللہ کا تواف کرنا تواف ودا کہلاتا ہے اور یہ تواف ہر ایک پر لازم ہے اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے مزلفہ میں کیا بچوں اس کی جو ایکسسائز کے questions ہیں یہ انشاءاللہ جب آپ کے school open ہوں گے اور ہماری class انشاءاللہ continue ہوں گی تو اس میں یہ ہم سب solve کریں گے کچھ ایسے objective questions ہیں امید کرتی ہوں جو آپ کو حج کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا یہ short questions آپ نے اس میں سے تلاش کر کے اپنا کام کرنا ہے سوال نمبر ایک حج کے کیا معنی ہے فرائز حج کتنے ہیں نام تحریر کریں سوال نمبر تین حج کے واجبات کتنے ہیں نام تحریر کریں سوال نمبر چار حج کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کریں سوال نمبر پانچ حج دینِ اسلام کا کونسا رکن ہے سوال نمبر پانچ تواف سے کیا مراد ہے سوال نمبر سات حج کونسی زبان کا لفظ ہے سوال نمبر آٹھ مناسی کے حج کسے کہتے ہیں سوال نمبر نو حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض قرار دیا گیا ہے سوال نمبر دس دنیا کی پہلی عبادت گاہ کونسی ہے امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طالبات کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی زندگی رہی تو نیکس لیکسن میں دوبارہ